بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس مسلم اممہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے جی ویورس کلان پاکی صورت البقرہ میں آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ أَعْلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدُ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ كِرَدَةً خَاسِئِن ترجمہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتہ کے دن میں سرکشے کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے جی ویورس روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گوہ میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کے زندگی بسر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح سے امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مشلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا ریویورز بنی اسرائیل کے یہ لوگ بہت خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ہفتے کے دن مشلی کے شکار کو حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو ارسمائش میں مبتلہ فرما دیا کہ ہفتے کے دن بیشمار مشلی آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلہ بتا دیا کہ اس مندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکے میں چند ہوس بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مشلیاں ہوس میں آ جائیں تو نالیوں کا موں بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مشلیوں کو پکڑ لو ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آگئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مشلیاں نالیوں اور ہوسوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا انہوں نے ایک دوسرے کو یہ بات بتائی اور سب لوگوں نے اسی طرح سے کرنا شروع کیا کہ ہفتے کے دن ہوس بنا دیتے اور مشلیوں کو قید کر لیتے اور اگلے دن یعنی اتوار کے دن وہ جمع کی ہوئی مشلیوں کو پکڑ لیتے اس طرح سے ان ہوسوں میں مشلیاں جونکہ ہفتے کے دن جمع ہوتی اور اتوار کو وہ لوگ پکڑ دیں تو مشلی کا وہ شکار ہفتے کا ہی شکار تھا اس طرح وہ لوگ وہ لوگ اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے اس طرح سے یہودیوں کے تین گروہ بن گئے نمبر ایک کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی ہیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے نمبر دو اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے بلا جان کر خاموش رہے دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں صحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلا کرنے والا یہ سخص سزا دینے والا ہے نمبر تین اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر دیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاب نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور رام طرف کا ایک الارک دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی ان لوگوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی تھی اس لیے ان لوگوں پر عذاب ہوا جو دیوار کی دوسری طرف لوگ تھے وہ ساری رات گانے بچانے میں اور اکسوس دور کی محفلوں میں لگے رہے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لئے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندلوں کی صورت میں مس ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندل اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سومتے تھے اور ساں